ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوسٹن آنسرز فرام ڈے چپٹر ایس ٹرینج ریسلنگ میچ یہ کلاس سکس انگلیش کا چپٹر نمبر ٹین ہے اس سے پہلے کی سبھی چپٹرز کے کوسٹن آنسرز ہم نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ ہماری پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اوکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں پارٹ ون میں دیکھیں کوسٹن کوسٹن نمبر ون ہے ویجے سنگھ کی کمزوری کیا تھی ویچ آکورڈ سچویشن دیڈ اٹ پوش ہم انٹو اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ کونسی مشکل سچویشن میں فس گیا تھا تو دیکھیں اس کا انسر ہے ویجے سنگھ واس فونڈ آف بوسٹنگ یعنی ویجے سنگھ کو عادت تھی بڑی بڑی باتیں کرنے کی تو اس وجہ سے وہ مسئیبت میں فس گیا اور اسے نکلنا پڑا ایک بھوت دوننے کے لئے بھوتوں والے دیزرٹ میں اسے بھوت دوننے کے لئے نکلنا پڑا اب دیکھیں کوسٹن نمبر ٹو ہے یعنی جو بڑی عورت نے ویجے سنگھ کو گفت دیا تھا کیا وہ کچھ عجیب تھا اور کیوں تھا تو دیکھیں اس کا انسر ہے یعنی بڑی عورت نے جو ویجے سنگھ کو گفت دیا تھا پہلے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ عجیب تھا لیکن بعد میں یہ لگا کہ وہ تو بہت استعمال کے لائق تھا اس گفت میں کیا تھا ایک انڈا تھا اور نمک کا ایک ڈھیلا تھا جس نے ویجے سنگھ کی مدد کی بھوت سے لڑنے میں اب دیکھیں کوسٹن نمبر ٹری ہے یعنی ویجے سنگھ نے اس بھوت سے جو کہ نیٹور کی بیس میں آیا تھا اسے کیوں کہا کہ تم میرے پاس آؤ تو اس کا انسر ہے ویجے سنگھ نے اس بھوت سے جو کہ نیٹور کی بیس میں تھا اسے کہا کہ قریب آؤ تو اس نے کیوں کہا کلوز آؤ تاکہ وہ اپنے دشمن کو ناب سکے اس کی سٹیندھ کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی سائز کیا ہے اسی لئے اس نے اسے کہا کہ تم میرے قریب آؤ پاس آؤ اب دیکھیں کوشن نمبر فور ہے what made the ghost speechless why یعنی جو بھوت تھا نا وہ چپ ہو گیا وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا کیوں ایسا کیوں ہوا تو اس کا انسر ہے ویجے سنگھ tried to sound brave یعنی ویجے سنگھ نے کوشش کی کہ وہ بہادر دکھے he looked at نیٹور's face وہ نیٹور جو کہ بھوت تھا اس کے چہرے کی اور دیکھنے لگا he declared that نیٹور was plane lying ghost اس نے نیٹور سے کہا تم تو ایک سادہ سے ایک مطلب کمزور سے بھوت ہو the ghost felt insulted تو بھوت کی کیا ہو گئی insult ہو گئی بیزتی ہو گئی shocked اور وہ حیران ہو گیا and speechless اور کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ request ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آتی ہے اور اپنے دوستوں میں share کر دیجئے تاکہ آپ اور آپ کے دوست ہمارے ساتھ educational journey میں بن رہے ہیں اب دیکھیں question number 5 ہے why did ویجے سنگ say ویجے سنگ کیوں کہتا ہے appearances can be deceptive یعنی جو دکھانے کی چیزیں ہیں وہ دوخہ بھی دے سکتی ہیں ویجے سنگ نے ایسا کیوں کہا تو اس کا انصر ہے ویجے سنگ said that ویجے سنگ نے کہا کہ appearances can be deceptive یعنی جو دکھانے کی چیزیں ہیں وہ دوخہ بھی دے سکتی ہیں because he wanted to insult the ghost کیونکہ وہ بوت کی بیزتی کرنا چاہتا تھا he wanted to show the ghost that he was very confident and strong enough to make the ghost lose دیکھئے وہ بوت کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسے خود پہ کیا ہے confident ہے اور وہ بہت طاقتور ہے بہت مضبوط ہے اور وہ بوت کو ہرا سکتا ہے اصل میں بوت نے پہلے ویجے سنگ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کی تھی تو اسی لئے ویجے سنگ نے کیا کہا تھا جو تم دکھا رہے ہو نا یہ کیا ہے یہ ایک دوخہ ہے اصل میں تم کمزور ہو میں طاقتور ہوں اب ہم دیکھتے ہیں پارٹ سیکنڈ کوسن ون ہے اس کا how did ویجے سنگ یوزد ایگ ویجے سنگ نے ایگ کو انڈے کو کیسے یوز کیا how did he use the lump of salt اور اس نے نمک کے ڈھیلے کو کیسے یوز کیا تو اس کا انصر ہے ویجے سنگ سکویزد ایگ and crackling of ایگ shell created an illusion of the stone being crushed یعنی ویجے سنگ نے انڈے کو پہلے دبایا اور توڑا اور ٹوٹنے کی آواز نے کیا illusion create کیا یعنی کہ بھوت نے سوچا کہ اس نے کوئی پتھر توڑ دیا stone being crushed یعنی بھوت نے سوچا کہ ویجے سنگ نے پتھر توڑ دیا جب وہ انڈہ توڑ رہا تھا he used the lump of salt to crumble it پتھر توڑ رہا ہے تو اس طرح سے ویجے سنگ نے انڈے کو use کر کے salt کا جو ڈیلا تھا اس کو use کر کے he surprised the ghost تو اس نے ghost کو بھوت کو حیران کر دیا اب دیکھیں two ہے why did ویجے سنگ conclude that the ghost would not be a worthy opponent to him یعنی ویجے سنگ نے یہ کیسے مان لیا کہ جو ghost ہے وہ اس کا ایک طاقتور دشمن نہیں ہے یعنی کہ وہ ایک کمزور دشمن ہے وہ اس کے قابل دشمن نہیں ہے was he fair in this judgment تو کیا جب ویجے سنگ نے یہ judgment کی تو کیا وہ سج بول رہا تھا یا نہیں تو دیکھ اس کا انصر ہے ویجے سنگ concluded that the ghost would not be a worthy opponent to him یعنی ویجے سنگ نے یہ مان لیا کہ جو ghost ہے جو بوت ہے وہ اس کے قابل دشمن نہیں ہے as he could not perform any of the challenges that ویجے سنگ threw at him کیونکہ بوت کوئی بھی challenge پورا نہیں کر پا رہا تھا جو ویجے سنگ اس کو دے رہا تھا neither could he crushed rock rock full of fluid nor could he crumble rock made of salt یعنی جب اس نے بوت سے کہا کہ اس پتھر کو توڑو جس میں فلود ہے یا جس میں salt ہے تو ان دونوں میں سے کسی بھی challenge کو پار نہیں کر پایا وہ بوت تو اسی لئے ویجے سنگ نے کہا کہ تم میرے قابل کے میرے برابر کے دشمن نہیں ہو اب دیکھیں جو question کا second part تھا اس کا انتر کیا ہے دیکھیں جو ویجے سنگ نے کہا وہ صحیح نہیں کہا دیکھیں ویجے سنگ نے بوت کو بے وقوف بنایا وہ سچ تو نہیں بول رہا تھا اصل میں ویجے سنگ خود ڈر رہا تھا وہ بوت سے جات طاقت نہیں تھا لیکن اس نے بوت کو بے وقوف بنایا اب دیکھیں 3 ہے یعنی ویجے سنگ نے بوت سے کیوں کہا کہ کل تم میرے ساتھ شہر چلنا تو اس نے ایسا کیوں کہا تو اس کا انصر ہے ویجے یعنی ویجے سنگ نے بوت سے کہا کل تم میرے ساتھ شہر چلنا so that he could boast تا کہ وہ فخر سے بول سکے that he claimed victory even in a fight with a ghost تا کہ وہ لوگ اس یہ بتا سکے کہ ویجے سنگ جو ہے اس نے بوت کے خلاف بھی لڑائی جیت لی یعنی اس نے بوت سے کہ تم میرے ساتھ چلنا لیکن میرا قیدی بن گی اب دیکھیں 4 ہے یعنی بوت نے کیسے یہ مان لیا کہ ویجے سنگ مر چکا ہے تو دیکھیں اس کا انصر ہے یعنی جب اس بوت نے کیا کیا تھا تکیہ کو بہت بار مارا تھا اس نے سوچا کہ اس نے ویجے سنگ کو مارا ہے تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی تھی کوئی رونے کی کسی چیز کی آواز نہیں آئی تھی تو بوت نے سوچا شاید ویجے سنگ مر چکا ہے وہ سوچ رہ تھا کہ اس نے ویجے سنگ کو مارا ہے لیکن وہ تکیہ کو مار رہا تھا اس طرح سے گوست نے سوچ لیا کہ ویجے سنگ مر چکا ہے اس کے بعد ہے کوس نمبر 5 یعنی ویجے سنگ نے یہ شکایت کی کہ گفہ میں کچھ کیلے آئے تھے یعنی وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا تو دیکھ اس کا انصر ہے ویجے سنگ بات کر رہا تھا بھوت نے آ کر رات کو تو اس کے بارے میں بات کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا سیون ہارڈ سٹک بلوز آن ہیز بیڈ بائی کمپلین ایٹ ایس سیون بائی ڈیز آف انسیکٹرز وہ اس کو انڈیریکٹ بتا رہا تھا کہ رات کو مجھے سات بار کسی کیلے نے مارا اصل میں وہ کس کی بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ لیکن آتا تھا کہ وہ بوت سے زیادہ طاقتور ہے اس کے بعد دیکھئے سکس ہے یعنی کیا وہ سچ میں کوئی بوت تھا جسے بیوکوف بنایا آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون تھا تو اس کا انصر ہے یعنی نہیں یہ کوئی بوت نہیں تھا جسے ویجی سنگ نے بیوکوف بنایا وہ کوئی چیٹ کرنے والا انسان تھا جو لوگ کو بیوکوف بناتا تھا تا کہ لوگ سوچیں کہ وہ بوت ہے یعنی وہ لوگوں کے ڈر کا فائدہ اٹھاتا تھا تو ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کا مال لوٹ تھا تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ question answer سیشن ہوتا ہے مکمل ہمارا